بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہی والصلاة علیہ اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے شرل مدوم کتاب حاج درس نمبر 431 میں حالت احرام میں ناخن کاٹنے کا کفارہ بیان کیا جائے گا محرمات احرام کے کفارے بیان ہو رہے ہیں اور حالت احرام میں ناخن کاٹنے کا کفارہ ذکر ہوگا ایک مرتبہ ہاتھوں یا پاؤں کے ناخن کاٹنے کا کفارہ بیان ہوگا ایک ایک ناخن کاٹنے کا کفارہ ایک متعام ذکر ہوگا متعال کا مسائل اور فروات ذکروں گے روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی فرماتے ہیں اگر ایک محفل میں ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کے ناخن کاٹتے سارے یا سارے دونوں پاؤں کے ناخن کاٹتے تو ایک بکری قربانی کرے کفارہ کرے اسی طرح اگر ایک مجلس میں ایک محفل میں اپنے دونوں ہاتھوں کے سارے ناخن کاٹے یا اگر ایک محفل میں اپنے دونوں پاؤں کے سارے ناخن کاٹے تو ایک بکری قربانی کرے اور اگر ایسا نہ ہو بلکہ ایک ہاتھ کے ناخن کو ایک محفل میں کاٹے یا ایک پاؤں کے ناخنوں کو ایک محفل میں کاٹے تو ہر ناخن کے لئے ایک متعام دینا ہوگا تو ایک ہاتھ کے ناخنوں کے لئے پانچ متعام واجب ہوں گے اور اگر فرض کریں کہ ایک ہاتھ کے ناخن کاٹتا ہے ایک محفل میں اور اس کا کفارہ ادا کر دیتا ہے پھر اسی محفل میں دوسرے ہاتھ کے سارے ناخن کاٹتا ہے کہ گویا کہ ایک محفل میں اس نے دونوں ہاتھوں کے ناخن کاٹ دیئے ہیں تو بکری واجب نہیں ہوگی بلکہ ہر ایک ناخن کے لئے جو ایک ہاتھ کے ہیں ایک ایک متعام واجب ہوگا یعنی پہلے جو اس نے ایک ہاتھ کے ناخن کاٹے تھے ان کے لئے پانچ متعام دے گا اور اس نے دے بھی دیئے تھے درمیان میں اور اس کے بعد دوسرے ہاتھ کے اس نے ناخن کاٹے ہیں تو ان کے لئے بھی پانچ متعام واجب ہوں گے اسی طرح ہے اگر ایک محفل میں دو پاؤں کے ناخن سارے کاٹتا ہے اور ان کا کفارہ ایک بکری دے دیتا ہے پھر اسی محفل میں اور اسی مجلس میں دوسرے دونوں پاؤں کے ناخن کاٹ دیتا ہے تو اس کے لئے بھی ایک بکری اس کو دینی پڑے گی چونکہ فرض یہ ہے کہ اس نے دونوں ہاتھوں کے جب ناخن کاٹے ہیں ان کا کفارہ دے دیا ہے اس کے بعد دوبارہ اس نے دونوں پاؤں کے ناخن کاٹے ہیں تو ان کے لئے پھر اس کا کفارہ لازم آئے گا اور وہ ایک بکری ہوگی اب اس میں دو صورتیں ہیں کہ اگر یہ کہے کہ میں نے پہلے ایک بکری دے دی ہے اور اگر ایک محفل میں دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے ناخن کاٹے جاتے تو ایک بکری دینی پڑتی تھی حالانکہ پہلے اس نے جو بکری دی ہے وہ تو دو ہاتھوں کے کفارے کے طور پر دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو اس نے بعد میں اپنے دونوں پاؤں کے ناخنوں کو کاٹا ہے تو اس کا اس نے کفارہ نہ دیا ہو اور اگر یہ درمیان میں کفارہ نہ دیتا اور ایک ہی محفل میں دونوں ہاتھوں کے اور دونوں پاؤں کے کاٹتا تو پھر ایک کفارہ ایک بکری کافی ہونی تھی تو عبارت کو دیختے ہیں فرمایا او قصر اضفارا اے اضفارا یدیہ وردلیہ جمیعا پی مجلس او یدیہ خاصتا پی مجلس او ردلیہ کذالکا وئلا فعن کل ظفر مدن ولو کفر لما لا يبلغ الشادا ثم اکمل الیدین او الردلین لم یجب اشیاطو جہاں پر کفارہ میں بکری واجب ہوتی ہے ان میں سے ایک مورد یہ ہے کہ وہ سارے ناخن کاٹ دے یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کے اور دونوں پاؤں کے سارے ناخن کاٹ دے جمیعا سب کے سب فی مجلس ایک ہی محفل میں تو اس کے لئے ایک بکری قربانی کرنا واجب ہے اور یدئی ہے خاصتاً فی مجلس یا ایک ہی محفل میں فقط دونوں ہاتھوں کے سارے ناخن کاٹ دے تو اس کے لئے بھی ایک بکری اس کو دینی ہوگی اور رجلی ہے کذالک یعنی فقط دونوں پاؤں کے ناخن کاٹتا ہے سارے کذالکا ایک محفل میں تو اس کے لئے بھی ایک بکری کا قفارہ واجب ہوگا وَإِلَّا فَعَنْ كُلِّ دُفْرِنْ مُدْدُنْ وَرْنَا اس کے لئے ہر ناخن کے بدلے میں ایک متعام دینا ہوگا یعنی جب ایک محفل میں دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے سارے ناخن نہ کاٹے یا ایک محفل میں دونوں ہاتھوں کے یا کم از کم دونوں پاؤں کے سارے ناخن نہ کاٹے تو پھر ہر ناخن کے بدلے میں ایک متعام دینا پڑے گا وَلَوْ كَفَّرَ لِمَا لَا يَبْلُغُ شَاتَ ثُمَّ اَكْمَلَ الْيَدَيْنِ اَوِرْ رِجْلَيْنِ لَمْ يَجِبْ اَشْشَاتُ یعنی اگر کفارہ دیتا ہے ان ناخنوں کے لئے جن کا کفارہ ایک بکری تک نہیں پہنٹا مثال کے طور پر فقط ایک ہاتھ کے ناخن کاٹتا ہے یا ایک پاؤں کے ناخنوں کو کاٹتا ہے تو اس کے لئے ایک بکری واجب نہیں ہوتی بلکہ ایک ناخن کے لئے ایک متعام اس پر واجب ہوتا ہے یعنی اگر وہ کفارہ دیتا ہے اس کے لئے جس کا کفارہ ایک بکری تک نہیں پہنٹا ثُمَّ اَكْمَلَ الْيَدَيْنِ اَوِرْ رِجْلَيْنِ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کے یا دونوں پاؤں کے سارے ناخن کاٹ دیتا ہے لم یا جب اششاہ تو ایک بکری واجب نہیں ہوگی بلکہ ہر ناخن کے لئے ایک متعام دینا پڑے گا کیونکہ اس نے جو پہلے ناخن تھوڑے سے کاٹے تھے ان کے لئے متعام دے دیا تھا اس کے بعد دوسرے ہاتھ کے بھی کاٹ دیئے یا دوسرے پاؤں کے بھی سارے ناخن کاٹ دیئے تو پھر وہ ایک پاؤں شمار ہوگا کیونکہ پہلے جو اس نے ایک ہاتھ یا ایک پاؤں کے کاٹے تھے تو اس کے لئے ایک ایک متعام اس نے دے دیا تھا دوسرے کے لئے پھر الہدہ حکم شمار ہوگا دونوں کی مکمل کاٹنے کی وجہ سے اس کا ایک بکری کا فارہ واجب نہیں ہوگا جیسا کہ اگر وہ دونوں پاؤں کے صرف دونوں پاؤں کے یا صرف دونوں ہاتھوں کے ناخن کاٹتا ہے ایک مجلس میں اور اس کا کفارہ ایک بکری دے دیتا ہے ثم اکمل الباقی فیلمجلے سے پھر باقی سارے ناخن بھی اسی محفل میں کاٹ دیتا ہے تو تعددت یعنی کہ کفارہ متعادد ہو جائے گا دوبارہ ایک بکری دینی پڑے گی اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ پہلے وہ اس نے دونوں ہاتھوں کے سارے ناخن کاٹ دیے اور اس کے بدلے میں ایک بکری کفارہ دے دی پھر اس کے بعد دونوں پاؤں کے ناخن اسی محفل میں کاٹ دیے ہیں تو ان کے لیے ایک علیہ دا بکری دینی پڑے گی صاحب کا جو بکری ہے اس کو شمار نہیں کر سکتے شہید ثانی فرماتے ظاہر یہ ہے کہ ناخن کا کچھ حصہ کاٹنا ایسے ہے جیسے اس پورے کو کاٹنا ہو مگر یہ کہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کاٹتا رہے کئی دفعہ مہا اتحاد الوقت مگر وقت ایک ہی ہو یعنی عرفن شمار ہو کے ایک ہی وقت میں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو کاٹ رہا ہے فَلَاوْ يَتَعْدَدُ فِدِيَةُهُ تو اس کا فیدیہ اور تفارہ متعدد نہیں ہوگا اس کا معنی کیا ہے کہ اگر وہ ایک وقت میں ایک ناخن کا کچھ حصہ کاٹتا ہے پھر بہت وقت کے فاصلے کے بعد باقی حصہ اس کا کاٹتا ہے تو پہلی مرتبہ جب اس کا کچھ حصہ کاٹا تھا تو اس کے لئے علیدہ ایک مطام دینا پڑے گا اور دوبارہ کافی وقت کے بعد جب اس کا دوسرا حصہ کاٹا ہے تو اس کے لئے علیدہ ایک مطام دینا پڑے گا کیونکہ آدھے یا کچھ حصے ناخن کے کاٹنے کو بھی کول کی طرح قرار دیا گیا ہے اور اس کے لئے کافارہ واجب ہے مگر یہ کہ درمیان میں فاصلہ اتنا کم ہو کہ تھوڑا تھوڑا اس کا کاٹنا وہ کیا ہے ایک ہی مرتبہ کاٹنا شمار ہوتا ہو تو پھر کافارہ زیادہ متعدد نہیں ہوگا تو جو تفصیل بیان ہوئی ہے ناخنوں کو کاٹنے کے حوالے سے کہ اگر ایک ہی محفل میں دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھوں کے سارے ناخن کاٹ دے یا ایک ہی محفل میں دونوں پاؤں کے یا دونوں ہاتھوں کے سارے ناخن کاٹے تو ان کے لئے ایک بکری کافارہ ہے لیکن اگر ایک محفل میں دونوں ہاتھوں یا دونوں پاؤں سے کم ناخن کاٹے تو اس میں ہر ناخن کے لیے ایک متعام دینا پڑے گا اور اگر یہ دو محفلوں میں ہوں یعنی دو ہاتھوں کے ایک مرتبہ ایک محفل میں اس نے سارے ناخن کاٹے اور دوسری محفل میں دونوں پاؤں کے ناخن کاٹے تو دو بکریاں واجب ہوں گی مشہور کول یہی ہے فقائے شیعہ میں اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں ابو بصیر جلیل القادر سکھا راوی ہیں اور اس نام کے بہت سے راوی ریجال شیعہ میں موجود ہیں جن کی ایک اندازے کے مطابق دس سے زیادہ تعداد بتائی گئی ہے اور اس کی تشخیص کے بارے میں مرسکل رسائل اور تحقیقات محفقین ریجال نے لکھی ہیں لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اس میں جو سکھات ہیں ان سے راپ ان کی طرح طرف ہوتا ہے یعنی جب یہ ابو بصیر بطول مطلق یوز ہوتا ہے تو اس سے مراد وہی فقا اور جو جلیل القادر سچا شاکس ہے وہی مراد ہوتا ہے اور مضمت کی بعض روایات جو اس کے بارے میں وارد ہوئی ہیں تو وہ قابل اعتماد نہیں ہیں اولا تو ان کی سنتیں صحیح نہیں ہیں اور ثانی ان کی دلالت بھی اس مطلب پر نہیں ہوتی بلکہ وہ اضطراری حالات کے خاطر صادر ہوئی ہیں تو ابو بصیر کی روایت امام سعید علیہ السلام سے جان رجل قلما ذفرا من اضافیره وهو محرم قال علیہ مدد من طعام حتی یبلغ اشرا فان قلما اصابع یدیہ کلها فعليہ دمو شاتن قلت فان قلما اضافیر یدیہ ورجلیہ جميعا فقال ان کان فعل ذالک فی مجلس واحد فعليہ دم وان کان فعله متفرقا فی مجلسین فعليہ دمان وسائل و شیع باپارا ابواب بقیت کفارات احرام حدیث اول ہے اس شخص کے بارے میں جس نے احرام کی عالت میں اپنے ناخنوں میں سے کوئی ناخن کاٹا فرمایا اس پر ایک متعام واجب ہے حتیٰ کہ دس ناخنوں کو کاٹنے تک پہنچ جائے تو اگر ایک وقت میں دونوں ہاتھوں کے سارے ناخن کاٹ دے تو پھر ایک بقری واجب ہے کفارے کے طور پر قربانی کرے میں نے عرض کی اگر وہ ایک محفل میں دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے سارے ناخن کاٹ دیتا ہے فرمایا اگر ایسا کرے ایک ہی محفل میں تو ایک ہی کفارہ واجب ہے بقری اور اگر اسے دو محفلوں میں کاٹے تو پھر اس پر دو بقرییں واجب ہیں ان کا کفارہ اور ان کی قربانی کرنا علامہ ابن الجنید اس کا فی جلیل القادر فقی ہے متقدمین شیعہ میں سے وہ کہتے ہیں کہ ایک ناخن میں ایک متعام ہے یا اس کی قیمت ہے حتیٰ کہ پانچ یا زیادہ ناخنوں کو کاٹنے تجھ پہنچ جائے تو ایک بقری واجب ہے اور علامہ حلبی وہ فرماتے ہیں کہ ایک ناخن کاٹنے میں ایک مٹھی بھر کھانا دینا ہے اور ایک ہاتھ کے سارے ناخنوں کو کاٹنے میں ایک سا تام کا دینا واجب ہے اور ان دونوں نظریات کے لیے کوئی موتبر دلیل موجود نہیں ہے اور اگر وہ ایک مرتبہ کچھ ناخن کاٹتا ہے اور ان کے لیے متعام دے لیتا ہے پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کے یا دونوں پاؤں کے جو ہیں ناخن ان کو مکمل کر دیتا ہے یعنی سارے کاٹ دیتا ہے تو پھر بقری واجب نہیں ہوگی کیوں چونکہ پہلے اس نے کچھ ناخن کاٹ کے ان کے لیے متعام دے لیا ہے اس کے بعد دونوں ہاتھوں کے مکمل کرتا ہے یا دونوں پاؤں کے مکمل کرتا ہے تو پھر باقیوں کے لیے بھی علیدہ طور پر ان کا حساب ہوگا چونکہ پہلے والے جو اس نے کاٹے تھے ان کا کفارہ موتدام کی صورت میں دے لیا ہے تو بعد والے کے لیے بھی موتدام ہی بنے گا کیونکہ یہ روایات اس مورد سے انصراف رکھتی ہیں کیونکہ پکری واجب ہونے کے لیے ایک ہی محفل میں ایک ہی مرتبہ درمیان میں کفارہ دیئے بغیر سارے جو ناخن ہیں دونوں آتھوں کے یا دونوں پاؤں کے ایک ہی مرتبہ کاٹنا شرط ہے اور یہ جو شہید ثانی نے فرمایا ہے کہ کچھ حصہ ناخن کا کاٹنا یہ ایسے ہے جیسے پورے ناخن کا کاٹنا ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک موتدام واجب ہوگا یہ بہت سارے فقہا کے کلام اور ان کی کتابوں میں اسے ارسال مسلمات کے طور پر لیا گیا ہے یعنی اسے مسلم شمار کیا گیا ہے مگر صاحب جواہر القلام فیشار شرائل اسلام فرماتے ہیں قادیان قادحو الشاکو فیلخیر بعد فرد عدم صدق قصد ذفر المفروض پونہو انوانا للحکم کبھی آخری بحث میں شک وارد ہوتا ہے کیونکہ ناخن کا کچھ حصہ کاٹنے میں صدق نہیں کرتا کہ وہ سارا ناخن کاٹ لیا گیا ہے کیونکہ حکم کے لیے جو موضوع اور انوان ہے وہ پورا ناخن کاٹنا ہے تو بارال یہ اپنی جگہ مناقشہ موجود ہے لیکن جب ایک ناخن کا کچھ حصہ کاٹتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اس نے ناخن کاٹا ہے ناخن کو کاٹا ہے موسیقی موسیقی